اللہ علیہ وسلم نے سنن اپنی باچہ دیوچ حدیث پاک موجود ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّا مِنْ اَفْزَلِ اَيَّامِكُمْ تو اٹھتینا دیوچوں بہترین دن جڑے جمعہ نہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ وجہ فرمایا اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نے اسے دن آدم علیہ السلام خوت ہوئے نے اسے دن دی سود بھوکیا جائے گا اسے دن دی قیامت قائم ہو گئی تو فرمایا کہ جمعہ علیہ دن تسی میرے ہوتے چوکھا درود پاک پڑھا کرو اِنَّا سَلَاتَكُمْ مَا عَرُودَتُنْ عَلَيَّا تو اٹھا درود پاک دیڑا میری بار کا ایک پیش کیتا جاتا ہے ایک صحابی نے اس کی تھی آسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تسی دنیا تو ٹور جاؤ گے قبر کے وجہ شریف فرما ہو گئے کہ آپ کو اس وقت بھی دن دی پاک پہنچے گا تو رسول کریم سردار نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَا عَلَى الْأَرْضِ أَنْبَأُ لَأَجْسَادَ الْأَنْبِيَا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقْ فرمایا بے شک اللہ نے زمین تے حرام کران دے چھڑے آئے کہ نبیاں تے جس ماں نو کھاوے اللہ نے نبی جیڑے نے اپنی کمرہ دے میں زندہ دوں رسول اللہ تعبو یعلا دے اندر حدیث پاک رسول کریم سردار درمان نے الْأَنْبِيَا وَحْيَا وَفِي قُبُورِهِ سَنْلُونَا کہ نبی اپنی کمرہ دے میں زندہ دے نواز پڑھ دے تو درود پاک بڑن دی بڑی فضیلت ہے بڑے بندے پریشان ہیں اور دکھی نہیں کہ ساڑھا غم کسے طریقے جڑھا دور ہو جائے تو رسول پاک سردار نے درود پاک سردار وظیفہ اطاف فرمایا ہے اے حدیث پاک میریے امام نسائی نے بیان کی تیر سنن نسائی شریف کے اندر حدیث رمبر ایک ہزار دو سو تے سردار میں حضور نے فرمایا مَنْ سَلَّا عَلَيْهَا صَلَاةً وَاحِدَةً جیڑا بندہ میرے اُتھے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دائے سَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ سَلَاوَاتٍ اللہ تعالیٰ تَسْوَارِي اُسْتِرَحْمَتْ نَازَلْتَرَ وَحُتَّتْ عَنْهُ عَشْرَةُ خَطِيَّاتٍ او دے دس غلطیاں دس گناہ ورواف کر دائے وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَاجَاتٍ تے اللہ تعالیٰ اس میرے گناہ دے دس درجے مرد فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور حدیث پاک کے امام درمزی نے بیان کی تھی ہے ابو آب الوطر دوچ حدیث نمبر چار سوہتے چراسی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دے نے رسول کریم نے فرمایا اولا ناس بھی یوم القیامت اکثر ہم علیہ سلاکن قیامت علیقین سب تو زیادہ میرا قرب انہوں ملے گا جنہ سب تو زیادہ میں انتے درودے پاک پڑھتا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک اور حدیث پاک دینا